کی ریپورٹ لکڑی کے زیادہ تر کھمبے خراب ہو گئے تھے علاقے میں نئے سمنٹ یا لوہے کے کھمبے لگانے کے ضرورت ہے مکینوں نے ڈی ڈی سی پنچ سے اس معاملے میں ذاتی طور پر مداخلت کرنے کی اپیل کی ہے سر ہمیں یہ وارڈ نمبر ایک ہے اس میں ہمیں پول کی بجلی کے پول جو ہیں ان کے لیے بہت پرابلم ہے ہمارے کھیتی کے اندر سے جو پول لگائے ہوئے ہیں ہم نے لکڑی کے پول لگائے ہوئے ہیں ان کے اوپر بجلی ہے جب بارش ہوتی ہے تو اس میں زمین میں بھی کرنٹ آتا ہے تو ہم نے بہت بار پہلے بھی کیا کیا کہ اس کے بارے میں بولا تھا لیکن کسی نے ہماری یہ سنی نہیں ہے آج تک ہمیں کوئی پول نہیں ملے تو ہماری گزارش ہے ڈی سی صاحب سے کہ ہمیں جلدہ جلدہ پول دلائے جائیں تاکہ آگے بارشی موسم آ رہا ہے اس میں بچوں کو بہت خطرہ ہے سکول جانے والوں کو ہاں اس میں کوئی دورائے نہیں ہے کیونکہ میں نے خود بھی دو تین بار اس ایریا کا دورا کیا ہے اور میں نے خود بھی پایا ہے کہ جو الیکٹرک وائرز ہیں وہ جو ہیں وہ پیڑوں کے ساتھ جو ہے لڑکی ہیں اس میں میں نے سرپین کنسرنڈ کو بھی بی ڈی سی ڈی ڈی سی جو کنسرنڈ ہیں ان سے بھی بات کی تھی کہ اس بار کم سکم وہ آپ نے پیلان میں کچھ پیسہ رکھیں اس کے لیے الیکٹریفکیشن کے لیے خاص کر جو ہمارے الیکٹری پولز ہیں وہ انسٹال ہو جائیں تاکہ یہ ہمارا جو خطرہ منڈلا رہا ہے اوپر یہ پیڑوں پہ تارے ماندی ہوئی ہیں تو یہ اس چیز کو ختم گیا جا سکے تو دوسرا جو لائٹ کی پرولنوں بھی چل رہی ہے کیونکہ وہاں پہ ساگرہ میں بھی تین دن سے وہ ٹرانسفارمر جل گیا تھا تو وہ ٹرانسفارمر جو ہے ریپیئرز کے لیے بیج دیا گیا ہے موسٹ پولی وہ آج یا کل ٹرانسفار دوبارہ رینسٹال کر دیا جائے گا جو ڈیمیج ہو گا تھا نیشنل ایرونیٹک اسپیس ایڈمنسٹریشن ناسا نے جمع کشمیر کے دو تاریخی جھیلوں کے سیٹلائٹ تصویریں جاری کی ہیں تصویروں میں اس بات کا انکشاف کیا گیا ہے کہ یہ جھیل گوشتہ سالوں کے دوران سکڑ رہی ہے ناسا نے ایک ٹویٹ کر کے شہرہ آفاق جھیل ولر اور ڈل کی تشویشناک حالت کے طرف عوام اور انتظامیہ کے توجہ مفضول کروائی ہے اور کہا ہے کہ یہ دونوں آبی زخائر کافی حد تک سکڑ گئے ہیں ناسا کی جانب سے جاری کی گئی سیٹلائٹ تصویر نے پچھلے کچھ سالوں میں ان اہم آبی زخائر میں کمی کی ایک پریشان کن تصویر صورتحال کو بنقاب کیا ہے ادھر ماحولیات پر کام کرنے والے لوگوں کا کہنا ہے کہ ڈل جھیل ہو یا ولر دونوں کشمیر کے اہم اساسے ہیں ان جھیلوں کا تحفظ کرنے کے ساتھ خوبصورت بنانے کی بھی اشد ضرورت ہے سواجی کارکنوں کا کہنا ہے کہ ناسا کا یہ انکشاف ہمارے لیے ایک عبرت سے کم نہیں ہے کیونکہ ان آبی زخیروں کو غیر محفوظ بنانے کے لیے استعمائی طور پر سب ہی ذمہ دار ہیں ناسا نے جو حال ہی میں ایمیجز ریلیز کی ہے جس میں ہماری جھیل جس کا نام ولر ہے اور اس میں انہوں نے دکھایا ہے کہ یہ جھیل جو ہے وہ سکڑ رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ پچھلے کچھ سالو سے وہاں پہ انکروچمنٹ ہو رہی تھی جس کو مجھے لگ رہا ہے آج تک تھوڑا سا ہٹایا گیا ہے اور اس میں ابھی آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ وہاں پہ کام چل رہا ہے زور شور سے چل رہا ہے اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کی مختلف ریاستوں سے وہاں لوگ آ رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن وہاں پہ اور کام جو ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے زلہ انتظامیہ نے جہاں تک وہاں پہ کیا ہے کام وہ بہت ہی اچھا کام کیا ہے لیکن پھر بھی ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پہ کچھ اور جو چیزیں ہیں وہ کی جائے دلت جیلی والور یا سا چھ دوکو دلت سکڑان یا سا چھ بڑڑ بار اک علمی اک یا سا چھ اک سانسینی کھیزن کی شاپ کی دنوی جیلی ڈالت جیلی والور یا سا اس کشیرین کھاتر ایک ایمویس اساس سائن مگر حکومتاں جتنا آزتامت آتکون جاد تاوجود ہے اگر چھ ڈالس مازشو انگیس اگر ڈالت چھ خوبصورت ہی وا مناوناوناوناوناو اور یہاں پر رکھیں گے فیلال چھوٹے سے بریک کے لئے موسیقی